ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نیتری کرن چودری جو آج بیٹھک ہوئی ہے کن مددوں کو لے کی ہوئی ہے بجت سیشن ہمارا سامنے ہے اور بجت سیشن کے اندر کس طرح سے سرکار کو گھیرا جائے یہ جو علند مددہ جو ہے ہمارے کسان بھائیوں کا ہے اور اصلیت اس سرکار کی جو نیت ہے وہ کس طرح سے اجاگر کری جائے اس کے اوپر چٹچا ہم نے کری اور اس کے تحت جو ہے ہم ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اس کی اوبجارکتہ پوری ہم نے کری ہے ساتھ کی ساتھ دو اور اہم چیز کا ڈیسیشن لیا گیا ایک تو ہم ایک ریزولوشن لارہے ہیں کہ اندر کو پاس کر کے بھیجے سرکار کی تینوں کالے کانونوں کو رد کرے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں ایگریکلچر جو ہے وہ سٹیٹ سبجکٹ ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ اس کامپیٹنٹ ٹو دو دس اور ساتھ کی ساتھ جو ہے ایمینڈمنٹ جو ہے ایپی ایم سی ایکٹ کے اندر ہم تحت لے کر آ رہے ہیں کیا ایمینڈمنٹ ہے کہ جو ایم ایس پی ہے جو سرکار نردارت کرتی ہے اس نردارت ایم ایس پی کے اوپر جو ہے سرکار کسان کو وہ پیسہ دے اور جو بھی کھریداری کرتا ہے اس ایم ایس پی نردارت ایم ایس پی سے نیچے اس کے خلاف کاروائی ہو تو یہ تین اہم چیزیں ہیں جو سرکار کو گھیرنے کی ہیں اور سرکار کی اصلی نیت اور ایک وپکشی دل ہونے کے ناتے ہم نے یہ کام کر رہا ہے دیکھئے جو کسان آندولن ایک بار کمجور پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو کسان نیتا راکش ٹھکیت ہے اس کے بعد جو آج کنڈیلا میں ان کی ایک ریلی کے جو میٹنگ تھی اور وہ ایک ریلی کے روپ میں بڑی ریلی کے روپ میں سامنے آئی تو کیسے دیکھتے ہیں جو کسان آندولن ہے وہ آج کے ٹائم جن آندولن بن گیا ہے یہ کھالی کسانوں کا آندولن نہیں ہے کیونکہ یہ ہر ایک آدمی کو ایفیکٹ کرے گا یہ جن آندولن تو بنے گئی آپ دیکھئے آنسو گیس چھوڑے داگے جاتے ہیں ان کے اوپر ان کو بجلی پانی ان کا ختم کرا جا رہا ہے جبرن ان کے اوپر کیسز 307 کے مقدمے لگائے جا رہے ہیں بیریکیڈز اس طرح سے کرے جا رہے ہیں کی کانکریٹ کے اندر نکیلے کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں تو اس طرح کا رویہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنی سرکار کرے انگریز ہمارے ساتھ کرتے تھے تو ہم مانتے تھے لیکن یہ اپنی سرکار اس طرح سے کر رہی ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو پاور کے اندر ووٹ کر کے بھیجا ہے تو اس سے زیادہ اس دیش کے لیے درباگے کیا ہوگا آج 72 years ہو گئے ہیں ہمارے آزادی کے اور آج اس طرح کی آزادی ہمارے کو مل رہی ہے کہ سرکاریں ہمارا سوشن اس طرح سے کر رہی ہیں تو یہ تو اس سے بڑا اور کیا درباگے ہوگا دو دن پہلے جو عام بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہریانہ کے لیے اس بجٹ کے پٹارے سے کیا کچھ نکلا ہریانہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں نکلا عام آدمی کے لیے اس بجٹ کے پٹارے میں بہت کچھ نکلا آپ کی جیب جو ہے پوری طرح سے قطر گئی آپ کے جو جیب کے اندر اتنا بڑا سا ہول کر دیا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو میڈل کلاس ہے وہ اس کے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا سیلری کلاس کے لیے کیونکہ آپ کی سیلریز تو بڑھیں گی نہیں آپ کی آمدنی بڑھنی رہی ہے اور آپ کی آوٹ گوئنگ وہ زیادہ ہو گئی ہے تو یہ آنے والے سمیں میں یہ پیٹرول ڈیزل کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا ہر طریقے سے جو ہے انہوں نے کوئی بھی تو ایسا نہیں کام کرا کوئی ایسا چیز نہیں کری کہ جہاں سے ڈیمانڈ ہم وکسٹ کر سکیں مارکٹ کے اندر کیونکہ ڈیمانڈ جب تک مارکٹ میں نہیں آئے گی جب تک آپ مارکٹ کو بوسٹ نہیں کروگے تو اب تک ڈیمانڈ نہیں بنے گی تو پھر کتنے آگے ایکانومی بوسٹ نہیں ہو سکتی یہ تھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کانگریس کی ورشت نیتری کین چودری جنہوں نے تمام سوالوں کے جواب بخوبی سے دیئے کیمرمن سنجھے سنگھ کے ساتھ میرا ویقال گرمن ہری آنے